پاکستان جو مشکل وقت تھا اس سے نکل گیا ایک بڑا مشکل وقت آیا ہوا تھا مکروز ملک تھا کرزیں لیے ہوئے تھے بیرونی ملک ہر سال کرزوں کی قسطیں واپس کرنی تھی اور اگر ہم جو کرزیں یہ پچھلی حکومتوں نے لیے ہوئے تھے ان کی قسطیں واپس نہ کرتے وقت پہ تو ملک نے جس کو کہتے ہیں ڈیفورٹ کر جانا تھا اور ڈیفورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آج جتنی بھی چیزیں آپ لوگ کہتے ہیں نہ مہنگی ہیں یہ ساری چیزیں اسے دگنی مہنگی ہو جانی تھی اللہ کا کرم ہے کہ ملک اس مشکل وقت سے نکل گیا ہے ابھی بھی یہ نہیں کہ آسان زندگی آگے ابھی بھی جد و جہد کا اور آگے بڑے بڑے چیلنجز ہیں لیکن انشاءاللہ یہ ملک اب سے ہی راستے پہ ہے جو اتنا بڑا ہمارا خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ ایک سال میں پجتر فیصد کم ہوا ہے اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ دوستو پاکستان میں تبدیلی آ چکی ہے وزیراعظم صاحب کی دن رات کی میند کی وجہ سے آج پاکستان مستحقن ہو چکا ہے آج پاکستان میں گریب کی سنی گئی ہے آج پاکستان کا ایمیج دنیا بھر میں اچھا ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ پی ایس ایل پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے پاکستان کا ایمیج دنیا بھر میں اچھا ہو رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے حکمران پاکستان کا دورہ کرتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آج جو وزیراعظم صاحب نے خطاب کیا ہے اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہم گریبوں کے لیے کام کریں گے وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتا جس میں گریبوں کے لیے کام نہیں کیا جاتا وہ لوگ جو آج بکواس کرتے ہیں کہ خان نے کیا کیا ہے تبدیلی کہاں ہے تبدیلی نہیں آئی ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہیے کاش ہم لوگوں نے نون لیگ سے پوچھا ہوتا کاش ہم نے مشرف سے پوچھا ہوتا کاش ہم نے آصف زرداری سے بینظیر بھٹو سے پوچھا ہوتا کہ تبدیلی کہاں پا رہا ہے آپ نے ہمارے ملک کو کیوں لوٹا اور ہم ایک سال میں ہی جج کرتے ہیں ہم خان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تبدیلی کہاں پا رہا ہے ملک میں مہنگائی ہو چکی ہے لیکن ہم ان کی جو وجوہات ہیں ان کے پیچھے جو سارے ان لوگوں کی کرپشن ہے اور پورے ملک کو انہوں نے دوالیا کیا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے دوستو ستر پرسنٹ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سارے پر قابو پا لیا ہے آج خان صاحب نے جو خطاب کیا اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہم غریبوں کو وہ غریب جو اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتے جن کے پاس انصاف حاصل کرنے کیلئے پیسے نہیں ہیں ان کو ہم اپنا وقیل مہیا کریں گے ان کو ہم سرکاری وقیل دیں گے غریبوں کو نوکریاں دی جائیں گی غریبوں کو روزگار دی جائیں گے علاج کے لیے تعلیم کے لیے ساری سولیات غریبوں کو دی جائیں گی اور خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آج سے ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی آئے گی دوستو خان صاحب نے کیا کہا خان صاحب کی مکمل تقریر آج کی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ سنیے اور فیصلہ کیجئے کہ ایک بڑا لیڈر جب بولتا ہے ایک دردے دل رکھنے والا انسان جب بولتا ہے تو وہ کتنا اچھا لگتا ہے اور وہ کتنے درد سے بولتا ہے پاکستان زندہ بات اچھا خاموشی خاموشی اب تھوڑی دیر آپ نے آرام سے میری بات سننی ہے دے دو وہ دے دو کاغذ اچھا جی کوئی اب نارے نہیں لگانے نوجوانوں کوئی نارے نہیں خاموشی دے دو دے دو دے دو اچھا جی خاموشی سب سے پہلے میں سانیہ نشتر آپ کو اس پروگرام کی مبارک دیتا ہوں اس کے بعد آپ سب کے لیے جو اپنا نظریہ ہے جو پاکستان کا نظریہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ خاموش ہو جائیں تو آپ پیر ایرام سے بات سن سکیں گے دیکھیں ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کو ایک فلائی ریاست بنانا جو جو نظریہ پاکستان تھا اب تک ہمارا جو بھی ملک میں جس طرح کی بھی ترقی ہوئی امیر امیر ہو گیا اور عام آدمی نیچے ہی را امیر اور غریب میں فاصلہ بڑھتا را آج تک کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکا جدر امیر اور غریب میں فاصلہ بڑھتا جائے جو مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی یاد رکھیں دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست تھی جدر ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور طبقے کی اور انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکال کے مسلمانوں کو ایک عظیم قوم بنایا آج چائنہ کی جو ترقی ہوئی چائنہ نے چائنہ نے ستر کروڑ لوگوں کو پچھلے تیس سال میں غربت سے نکالا اس لیے وہ آج دنیا کا عظیم ترین ملک بن گیا اور یہی ہماری پاکستان کی خواب ہے اور یہ جو پروگرام احساس کا یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پروگرام شروع ہو رہا ہے جو نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش ہے ایک جو سب سے کمزور طبقہ ہے اس کے لیے کفالت کارٹ بن گیا ہے ڈائریکٹلی ان کو پیسے ملتے ہیں ہر مہینے ہم ان کو پیسے دیتے ہیں اور وہ تاکہ وہ اپنا دنیا دی کھانے پینے کا دھیان خود رکھ سکے اس کے بعد یہ جو آج پروگرام ہے اس کی ساری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو کمزور طبقہ ہیں اس کو ہفیار دیے جائیں تاکہ وہ اپنی آپ کو اوپر اٹھا سکے جس طرح وہ دکان ہے جس طرح وہ رکشہ ہے جس طرح وہ سمان لجانے والی ایک موٹر سائیکل رکشہ ہے اور خواتین کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو ایک گائے ایک بھینس تین بکریاں دیں گے تاکہ ان سے وہ اپنا گھر چلا سکے اس کے ساتھ ساتھ کرزوں کا فیصلہ کیا ہے اب یہ ذرا غور سے سنیں یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا ہر مہینے اسی ہزار لوگوں کو کرزے دیے جائیں گے سود کے بغیر ہر مہینے اور جو کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کمزور طبقے سے ہمارے نوجوانوں کو پچاس ہزار سکولرشپ دیے جائیں گی ہر سال اس کے علاوہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں ہم پناہ گاہ بنا رہے ہیں یعنی کہ لوگ جو بچارے مزدور سڑکوں پہ سوتے ہیں اگر دھیاری نہیں ملے تو بچارے بھوکے رہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو پیسہ نہیں بھیج رہ سکتے ان کے لیے پناہ گاہ انشاءاللہ ہر جگہ پاکستان میں بنے گی تاکہ وہ پناہ گاہ میں رات بھی گزار سکے ان کا خرچہ بھی نہ ہو ان کو کھانا پینا مفت پلے اب تک ایک سو اسی پناہ گاہ بن چکی ہیں اور انشاءاللہ یہ بناتے جا رہے ہیں ہم اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو جدر ایک عام آدمی سڑک کے اوپر سوئے ایک عام آدمی اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے مزدوری نہیں ملی تو پچارہ ٹھنڈ کے اندر سڑکوں پہ سوئے یہ انشاءاللہ وہ پاکستان بنے گا کہ کوئی آدمی کو سڑک پہ نہیں سونا پڑے گا اس کے علاوہ ہم قانون لے کے آ رہے ہیں کہ غریب لوگ اگر انہوں نے عدالت میں جانا ہو اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وکیل کرنے کے لیے تو ہم گورنمنٹ کی طرف سے ان کو وکیل کر کے دیں گے تاکہ تو عدالت میں جا سکے اور انصاف لے سکے سید کا نظام یہ سب سے بڑا یہ سب سے بڑا انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں اب تک پنجاب میں ساٹھ لاکھ خاندانوں کو ہم نے ہیلتھ کارڈ دینا ہے اب تک پچاس لاکھ کو دے چکے ہیں ساٹھ لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ ملے گا سات لاکھ بیس ہزار روپیہ ہر کارڈ پہ ہوگا ایک خاندان کسی بھی ہسپتال میں جا کے اگر کوئی بیماری ہوتی ہے اپنا علاج کروا سکے اور ہم نے ساری ڈیوٹی ہٹا دی ہے ہسپتال بنانے کے لیے جو بھی ایکوپنٹ چاہیے جو بھی مشینیں چاہیے باہر سے جو بگوانے کے لیے سب پہ ہم نے ڈیوٹی ہٹا دی ہے تاکہ پرائیوٹ سیکٹر آئے ہسپتال بنائے اور غریب آدمی ہیلتھ کارڈ انشورنس اس ہسپتال میں جا کے اپنا مفتلاج کروا سکے انشاءاللہ سکولوں کا نظام تعلیم کا نظام اس کے پر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سرکاری سکولوں میں بہترین تعلیم ملے سسٹم کو ایک پرانا بگڑا ہوا سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں سیلبس ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایک ملک میں ایک سیلبس ہو یہ نہ ہو کہ غریب کے لیے اردو میڈیم یا دینی مدرسے امیر کے لیے انگلیش میڈیم اچھی تعلیم صرف چھوٹے سے طبقے لیے کے لیے اور عام لوگ بچے سکولوں میں پڑھ کے بے روزگار پہ رہے ہیں یہ تعلیم کا نظام ٹھیک کرنے لگے ہیں یہ زیادہ مشکل ہے یہ آسان نہیں ہے یہ ستر سالوں میں ہم نے اپنا تعلیم کا نظام بگاڑا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک نصاب ہو پاکستان میں امیر غریب کے لیے ایک نصاب ہو سکولوں کا نظام ٹھیک ہو سرکاری سکولوں میں اگر ٹیچر نہ آئے اس کا بھی ہم ایک بندوبست کر رہے ہیں کہ اگر ٹیچر نہ آئے سزا جزا کا نظام ہو اگر ٹیچر نہیں آتا اس کو باہر باہر نکال کے ان ٹیچروں کو رکھیں جو کہ سکول میں جا کے بچوں کو بڑھاتے ہیں اور میں اور پولیس کا نظام اب یہ سنیں پولیس کا نظام سب سے بڑا مسئلہ جب میں میاں والی کے اندر اپنے حلقے میں پھرتا تھا تو سب سے بڑا مسئلہ آتا تھا کہ لوگوں کو تھانہ اور کچھری کا عذاب تھا جھوٹے کیسز ہوتے تھے لوگوں کو اعتماد نہیں تھا تھانوں پہ اس لیے اس لیے سنو 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 شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا ارضی پکڑا دو میں لے لوں گا ٹھیک ہے اب سنو غور سے جو ہم پولیس کا نظام لانا چاہتے ہیں وہ سنیں اب تک پولیس اب تک ہمیں یہ ہوتا تھا کہ عام آدمی کو تحفظ نہیں ملتا تھا جو نئے آئی جی صاحب آئے ہیں میں نئے آئی جی کو آج سب کے صاحب نے مبارک دینا چاہتا ہوں آئی جی شوائب دستگیر کو مبارک اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آج پنجاب کے اندر ان کو میں نے کہا ہے کہ ہر ظلے کے اندر جو پڑے پڑے پدماش ہیں ان کو پکڑیں چھوٹوں کو نہ پڑوں کو پکڑیں چھوٹوں کو پڑے 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 پڑے